ترک صدر کے پرتفاق استقبال کی تیاریاں تو جاری ہیں اور مسورہ رابعہ زاکر نے ترک صدر طیب اردوان کا پوٹریٹ بھی تیار کر لیا ہے اے جان لیتے ہیں ڈکا خان سانی سے ڈکا خان سانی بتائے گا تو کتنے مدت میں تیار کیا گیا ہے یہ پوٹریٹ آج بلکل پاکستانی مسورہ رابعہ زاکر جو ہے وہ انہوں نے ترک صدر طیب اردوان کا پوٹریٹ تیار کر لیا ہے آئیل پرینٹنگ سے تیار کیا گیا یہ پورٹر جس میں مسلسل ایک ہفتے کی محنت اس نے آرٹس نے کیا اور یقیناً برطور خیر مقدم کر رہی تصویر ترک شدر مردوان کے دورہ پاکستان کے دوران اور چونکہ جو رابعہ ذاکر ہے یہ ترکی کی جو پیس کانسل ہے اس کی میرلیس کی وائس پریزیڈنٹ بھی ہے اور ترکی کی آرٹ کے ساتھ کافی تعلقات جڑے ہیں ہر اہم شخص یہ جو پاکستان کے دورہ کرتی ہیں ان کو ایک یادگار کے طور پر کوٹیز بدا کے پیش کرتی ہیں اور یقیناً انہوں نے ایک عرصے پر چلسلہ شروع کر رکھا ہے اور چونکہ طیب برطوان بھی پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں اور اس موقعے پر ان کا احرابہ ہے کہ یہ تصویر پیش کی جائے یقیناً انہوں نے ایک رائل بلو پینٹ کوٹ میں ملبوس جو ترک صدر طیب برطوان ہے ان کی ریڈ ٹائی کے ساتھ ایک اپیشیل تصویر جو ہے اس کو کینمس پر ہوتا رہا ہے اور یقیناً ایک محنت کے ساتھ ان کو تیار کیا ہے اور اب ترکی امبیسی کے ذریعے پاکستانی حکام کے ذریعے ترک صدر طیب برطوان کو یہ تصویر پہنچانے کی پاہا ہے یقیناً اس تصویر کے نہ صرف پاکستان میں بلکہ ترکی کے اپنی جو آرٹ کاؤنسل ہے اور ترکی کے جو کلچر سے کے محنت میں ہیں وہ بھی اس کو پذیرائی دے رہے ہیں اور یقیناً رابیہ زاکر کا کہنا ہے کہ پاکستانی حوال کی طرف سے ترک صدر طریب برطوان کو یہ تحفہ ہے اور یقیناً ان کو پاکستان میں آنے کی ایک یادگار کے طور پر یہ تحفہ دیا جا رہا ہے ان کو پاکستان کا دورہ یاد رہے گا کیونکہ ترک صدر کے علاوہ بھی یہ پورٹریٹ تیار کر لیا ہے رابیہ زاکر نے اور یہ ترک صدر کو پیش کیا جائے گا بہت شکریہ اٹھکا خان ثانی ہمیں اپڈیٹ کرنے کا اور رابیہ زاکر نے کہا ہے کہ ہم ترک قوم کو محبت کا جواب محبت میں دیں گے یہ پورٹریٹ ترک صدر رجب طیب اردوان کو دورہ پاکستان کی یاد دلائے گا ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں رسیدن طیب رجب اردوان کو پاکستان تشریف لانے پر بہت بہت موبائل بات پیش کرتی ہوں صرف پاکستانی آرٹسٹ ہونے کی حیثیت سے بلکہ ترکیش پیس آرٹ کانسل کی وائس پریزیڈنٹ آف میڈل اس کنٹری کی حیثیت سے بھی میں طیب اردوان صاحب کو پاکستان آمد پر بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں اور یہ پاکستانی عوام کے لیے باعث مصررت ہے کہ مسلم امہ کے عظیم لیڈر پاکستان تشریف لائے ہیں اور جس طریقے سے پاکستانی عوام طریب اردوان جیسے عظیم لیڈر سے عقیدت رکھتی ہے محبت رکھتی ہے ان کو پینٹ کرنا میرے لیے باعث مصررت ہے باعث فخر بھی ہے